نجم سیٹھی نے پھر سے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پر بجلیاں گیرا ڈالی ہیں کل ایس ای ایف سی کا اجلاس تھا اس میں شہباز شریف نے کافی بھڑکیں ماری ہیں کہ کشکول توڑ دیا معاشیت اوپر جا رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن اصل میں جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ زیرو بٹا زیرو سرمایہ کاری آئی ہے ایس ای ایف سی میں جب سے یہ ادارہ بنا ہے تب سے سرمایہ کاری میں اور زیادہ کمی آ گئی ہے اور پچاس سال کی تاریخ میں جتنی سرمایہ کاری ہے اس سے بھی نیچے چلی گئی ہے اب اپنے بیانمی نجم سیٹھی نے اشاروں اشاروں میں اسٹیبلشمنٹ کو بڑا پیغام دے ڈالا ہے جس سے نون لیگ بہت پریشانی کا شکار ہے نجم سیٹھی نے کہا کہ ایس ای ایف سی کامیاب کیوں نہیں ہو سکی اس کی وجہ صرف اور صرف سیاسی کشیدگی ہے ہائیبریڈ نظام بنایا گیا کہ اس کے بعد ملک میں سیاسی ماحول ٹھیک ہو جائے گا اور ای 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 ایف کو یقین دلایا گیا تھا کہ الیکشن کے بعد ماحول ٹھیک ہو جائے گا اس لیے ای 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 ایف نے پہلے پیسے دیئے لیکن سیاسی ماحول ٹھیک نہیں ہوا اور اب ای 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 بھی بات نہیں سن رہا اب نجم سیٹھی نے اسٹیبلشمنٹ کو اشارہ دیا کہ فوری طور پر اس کو روکا جائے یعنی صرف کہا کہ امران خان سے بات کریں کیونکہ خطرے کی گھنٹی انہوں نے یہ بجائی کہ جیسے جیسے سیاسی ماحول خراب ہوگا معاشیت کا بیڑا غرق ہوگا اور معاشیت جیسے جیسے نیچے جائے گی ای 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 کی شرائط اور زیادہ سخت ہوتی جائیں گی جیسے جیسے ای 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 کی شرائط سخت ہوتی جائیں گی لوگوں میں گصہ بڑھے گا اور لوگوں میں گسہ بڑھے گا تو پھر سے سیاسی ماحول خراب ہوگا تو یہ ایک سائیکل انہوں نے بتایا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ سائیکل تو چلتا رہے گا اور ملک تباہی کی طرف چلے جائے گا اور اس ماحول میں کبھی بھی سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا تو نجم سیٹھی نے اشارہ یہ دیا ہے کہ اس سیاسی ماحول کو ٹھیک کریں اب یہ چیز نون لیگ کو پسند نہیں آ رہی کیونکہ نجم سیٹھی ان کا اپنا بندہ ہے وہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ صرف ایک راستہ ہے بات چیت کی جائے اس ماحول کو ٹھیک کیا جائے اور اسی کے تحت آپ آنے والے دینوں میں دیکھیں گے کہ عمران خان کو ریلیف ملے گا اور عمران خان جیل سے باہر ہوں گے پھر سیاسی ماحول کم ہوگا جس سے کچھ نہ کچھ معاشیت پر بھی اثر پڑے گا اور سعودی عرب بھی جب یہ دیکھے گا کہ عمران خان کو ریلیف دیا گیا ہے تو پھر سعودی عرب بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ عمران خان کے صرف جیل سے نکلنے پر ہی سعودی عرب سرمایہ کاری کا اعلان کر دے جو اس وقت کر نہیں رہا آپ کس پر دوستو کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا